کیا ہوا جی ایشیا سیٹھ ساتھ ایک سو پائن ڈگری سٹ اپنے اختیارام کو تمہیں پہنچ گیا ہے ای آر وائی کدھر چلا گیا لوگ کہتے ہیں یار وہ ادھر گیا ہے کوئی کہتے ہیں ادھر گیا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں جی کدھر گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدہ رب جلیل کے ببرکت نام سے جو ایڈلو کے بیڈو کو خوب جانے والا دیکھتی ہے انکھو سندگانو آپ کو فرمیسا کا سلام پہنچے عزیزان امان اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کھلیجی گا سبسکرائب اور بلکہ آئیکن کو دباہ دیجی گا تاکہ آنے والی ہیڈیو کو نوڈکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو فرنڈز اینٹرو بھی آپ نے دیکھ لیا ہے دینل ہمارے پاس جو تھمڈیل ایب وہ بھی آپ نے وہاں پہ دیکھ لیا ہوگا آج کی ویڈیو کی سوالے سے ہے انفارمیٹیو ویڈیو ہے ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں باقی اس میں اتنا دیکھیں نا کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا آپ چینل کو سبسکرائب آسانی سے کر لیں گے اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کونسی اپ ڈیٹ آئی ہے جی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ایتر چلا گیا ایتر شفٹ ہو گیا ہے وہاں پہ شفٹ ہو گیا ہے اور اس سیٹلائٹ کے اوپر چل رہا ہے کیا حقیقت کیا ہے کیا وہ حقیقت نہیں ہے اگر حقیقت ہے تو کتنے فیٹ پہ چلے گا آج کی ویڈیو میں یہ کمبل بانوں بات میں آپ کو بتا ہونے مالا ہوں کلیر بات تو یہ ہے کہ ایشیا سٹھ ساتھ ایک سو پائنٹ ڈگریز کے اوپر ابھی بھی چالیس سٹھ ورٹیکل چھ بیس ہزار چھ سو چھ سٹھ والی ٹی بی کے اوپر ای آر وائی نیٹورک کام کر رہا ہے چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے سگنل جو ہے نا وہ پرابلنگ کر رہے ہیں تو اس سگنل اسی وجہ سے شاید پرابلنگ کر رہی ہوں گے تو رائے فرار جب اختیار کرتا ہے تو کیا سنگل نہیں چلیں جی اب بات یہ ہے کہ چالیس سٹھ ورٹیکل چھ بیس ازار چھ سٹھ جس کی فریکنسی کے اوپر سگنل کم آ رہے تھے تو ایزا ریزائلٹ اپ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ فریکنسی بلکل ہی اڑنے والی ہے اور اب چالیس سٹھ ورٹیکل تیس ہزار ایسٹ اور چھتر ڈگری ایزٹ کے اوپر اس ٹی پی کے اوپر سگنل آنے والے ہیں اور بھائی کیسے آئیں گے کیا واقعی ایسا کچھ ہونے والا ہے تو دیکھتے ہیں جی اس کے والے سے ابھی جی میں نے چیک کیا ہے تو میرے پاس تو فائن میں ورکنگ ہے چالیس سٹھ ورٹیکل چھ بیس ہزار چھے سو چھے سٹھ ورٹیکل پی بے ایسیا سٹھ ساتھ ایک سو پانچ ڈگری ایسٹ تو وہ چلیں آپ کو ہم چلا کے بھی دکھا دیں گے لیکن انفوجنیٹ نیوز یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ایپ سٹھ و چھتر ڈگری ایسٹر لگانا چاہتے ہیں تو بہت سے یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس چار فٹ کے ڈش کے اوپر اس چھتری کے اوپر آپ کو وہ ریسیو نہیں ہوگا میں تو اس کو ڈش ہی کرتا ہوں ایسے میری لائٹ سی ویڈیو ہوتی ہے تو اس کو آپ انجائیت کریں گے تو وہ اس ڈش کے اوپر چار فٹ کے ڈش کے اوپر آپ ریسیو نہیں کر پائیں گے تو ایسے یہ بڑی بڑی کوئی بیڈ نیوز ہے کس لیہا سے کہ دیکھیں اگر یہ چار فٹ پہ تو اکثر لوگوں کے باس ڈش ہوتا ہے سیونٹی ٹوئیٹی پیسنٹ تو پانچ چھے فٹ ہلا تو کم کم ہی نے رکھا ہوتا ہے تو پھر جو کم کم جن لوگوں میں باس ہے وہی دیکھ پائیں گے تو چلیں جی آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ ایسے ایسے ایڈ کے بچردہ ہے کہ نہیں وہاں سے آف ہو گیا ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ابھی تک یہ ایسے 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 ایک سو پانچ ڈگری ایسٹ کے اوپر فائن میں ورکنگ ہے البتہ فیوچر میں یہ ہے کہ میبی اس کو یہاں سے آف کر دیا جائے اب کون کب تک آف کیا جائے گا آپ فیلہ کریں تیس سے پاندرہ دن تو باقی ایسٹر چہتر دیگری ایسٹ کی جو ہوں تک صورتحال ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کے بڑی ڈیش پر چر رہا ہے چھوٹے پہ ابھی نہیں چر رہا تو مستقبل میں کیا اپ ڈیٹ ہے تو وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آم میبی سنگنل بیتر ہو جائیں بول نیٹ ورک کچھ معمولی سے سنگنل کی ایسٹریکشن کے ساتھ تھوڑا بہت ورکنگ ہوتا ہے ابھی تک میں نے اس سیٹ نہیں کیا کیونکہ سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کام نہیں کر رہا ہے چار فٹ پہ تو میں نے کہا اس کو ڈیش کو ہی لانے کا مقصد کچھ نہیں ہے تو بہرحال جی میں آپ کو چیک رہا دیتا ہوں اسے ساتھ ایک سو بھائی ٹگریز پہ آپ کو میں ادھر ڈیش پہ جا کے آپ کو دکھاتا ہوں اس پہ یہ ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ چلتے ہیں سیدھا جی الی ڈی کی طرف ٹھیک ہے وہاں پہ جاگتے ہیں دیکھتے ہیں کہ صورتیالہ بھی چل رہی ہے سیدھا چلتے ہیں اسے ساتھ یہ دیکھیں میرے پاس لگا ہوا ہے تو سیدھا چلتے ہیں اسے ساتھ یہ دیکھیں میرے پاس لگا ہوا ہے سیدھا چلتے ہیں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں اپسٹار چھتے ڈگریز تو میں آپ کو اس کے حالے سے بتا دیتا ہوں آپ نے کیسے لگانا ہے ایڈائی لیسٹ میں جا کے آپ نے یہاں سے سا ہے آپ نے ڈونڈ لینا ہے کہاں پہ ہے اپسٹار ڈی فور نوبر پہ یہاں پہ لکھاؤں نظر آئے گا یہاں پہ آپ نے اکاون پچاس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹی پی لگا کے آپ نے اس کو سیچ کرنا ہے ڈی سیٹ کرنے سے بات جو ابھی تک ہمارے پاس اپ ڈیٹ تھی وہ تو میں نے آپ کو دے دی ہے اس سے اوپر میرے پاس کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے یہی تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو سانتا ہے کیونکہ بھند آئے تو چینل سبکر کریں تھنکس بار باشنگ اللہ حافظ